لو اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹوپک ہے الکینز جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں الیفیٹک ایڈرو کربن جس میں سے الکینز ہے الکینز ہے اور الکینز ہے الکینز جو پورا ایک ٹوپک دا ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گیا کہ کیسے ہم اس کی پریپریشن کرواتے ہیں اس کے ریکشن کیسے ہوتے ہیں اور اس کی یوزز کیسے ہوتے ہیں تو آج ہم پڑھیں گے الکینز اسی طرح ہم اس کے پریپریشن پڑھیں گے ریاکشنز پڑھیں گے انڈ یوزز پڑھیں گے الکینز جو ہے اس کو ہم اولیفنز بھی بولتے ہیں اولیفنز کا مطلب ہے آئل فارمنگ ٹھیک ہے اور ہم الکینز میں ہمارے پاس دو ایڈروجن ایٹم جو ہے وہ کم ہوتے ہیں اس کمپیرڈ ٹو الکین جیسے کہ الکین میں ہمارے پاس تھا ایتین اگر ہم لے ٹھیک ہے یہاں پہ الکینز میں الکینز وان ٹو ٹھیک ہے اگر ہم الکینز کی بات کرے تو اس میں ڈبل بونڈ آئے گا اور ایڈروجن ایٹم جو ہے وہ کم ہوگا ایسے ہوگا الکینز تو دو ایڈروجن ایٹم ایکسٹرا ہوتے تھے الکینز میں ایکسٹرا نہیں بول سکتے لیکن اس کمپیر ٹو الکینز جو ہے وہ زیادہ ہوتے تھے ایڈروجن ایٹم یہاں یہاں پہ دو ایڈروجن ایٹم جو ہے وہ کم ہوں گے سمپلیسٹ awlifins جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ایتین جو کہ میں نے یہ بنایا ہے اب یہاں پہ ایڈروجن ہے یہاں پہ ایڈروجن ہے یہاں پہ ایڈروجن ہے یہاں پہ ایڈروجن ہے جو یہ والا ایڈروجن ایٹم تھا یہ ریموو ہوئے ہیں اور یہاں پہ ڈبل بونڈ ہمارے پاس بنا ہے الکینز میں ہمارے پاس ڈبل بونڈ پیزنٹ ہوتے ہیں تو جو سمپلیسٹ awlifins ہے اس کو تو ہمASS hoorlifins بھی بول سکتے ہیں وہ ہمارے پاس یہ ایتین ہے اب ہمارے پاس الکینز کا فرمولا ہے سی این ایچ ٹو این جہاں پہ الکینز کا ہمارے پاس فرمولا تھا الکینز کا فرمولا ہمارے پاس تھا سی این ایچ ٹو این پلس ٹو یعنی دو آئیڈروجن ایٹم زیادہ ہوتے تھے ہیں اس کے لیکن اس میں یہ دو آئیڈروجن ایٹم نہیں ہوں گے اور یہ صرف ہمارے پاس سی این ایچ ٹو این ہوگا ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس ایک ڈبل بونڈ پریزنٹ ہوا اس کو ہم مونو اینز بولیں گے اگر ڈبل بونڈ پریزنٹ ہوئے وہ بھی دو عدد تو ہم اس کو بولیں گے ڈائ اینز ٹھیک ہے اب پریپیریشن پڑھتے ہیں کہ پریپیریشن میتھڈ کیا ہے الکینز کو ہم کیسے تیار کر سکتے ہیں جیسے کہ الکینز ہمارے پاس فائف میتھڈز تھے اس کے بنانے کے لیے الکینز کے بھی ہمارے پاس فائف ای میتھڈز ہے کہ کیسے ہم الکینز کو بنائیں گے تو ون ہے ہمارے پاس ڈی ہائیڈرو ہیلو جینیشن آف الکائل ہیلائٹ یعنی ایسا یعنی الکائل ہیلائٹ کوئی الکین ہوگا اسے ہیڈریوجن ریموو ہوگا اور جو ہیلو جین گروپ ہے لگے گا تو وہ ہمارے پاس الکائل ہیلائٹ ہوگا جو کہ جب یہ الکائل ہیلائٹ ہوگا اس سے ہم پھر الکائل سے ایڈریوجن ریموو کرے دونوں ایٹا ٹائم جب ہم کریں گے یہ ہمارے پاس اس کے نکلنے سے یہاں پہ ڈبل پونڈ آئے گا اور یہ ہمارے پاس الکینز بن جائیں گے ڈی آئیڈریشن آف الکوہل یہ سارے ٹاپکس اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں کہ کیسے ڈی آئیڈریشن وارٹر کی ریمول الکوہل سے کرا کے ہمارے پاس الکینز بن جاتے ہیں ڈی ہیلو جینیشن آف ویسینائل ڈائل ہیلائٹ ویسینائل ڈائل ہیلائٹ کا مطلب ہے کہ دو کاربن جب اس طرح ہمارے پاس پریزنٹ ہے ان دونوں پہ ایک ہی جگہ پہ یعنی ایک ہی کاربن پہ ایڈجیسنٹ کاربن پہ ایک ہی طرح کے ایک ہی طرح کے تو نہیں بٹ الوجینز گروپ لگے ہو دونوں ہی کاربن پہ وہ ہمارے پاس ویسینائل ڈائل ہیلائٹ ہوتے ہیں یعنی ایڈجیسنٹ کاربن پہ دو ہیلو جین گروپ جب وہاں سے ہم ڈی ہیلو جینیشن کرواتے ہیں یعنی ان دونوں کی ریمول کرواتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈی ہیلو یعنی ڈی کا مطلب ہے نکلنا ہیلو جینیشن ہیلو جین گروپ کا آف ویسینائل ہیلائٹ ہمارے پاس اس میں وہی میتھڈ جو ہم نے الکینز میں یوز کیا تھا جو کہ کولپز الیکٹرو لائسز میتھڈ کہلاتا تھا وہاں پہ ہمارے پاس کاربن ڈائکسائٹ جو ہے اس کی ریمول ہو رہی تھی ڈی کربو اکزیلک یعنی الیکٹرو لائسز آف سالٹ سالٹ کی الیکٹرو لائسز آف ڈائی کربو اکزیلک ایسڈ یعنی ایسا ایسڈ لیں گے جس میں کربن ڈائکسائٹ جو ہے وہ دو پریزنٹ ہو اور فیفت ہمارے پاس میتھڈ آتا ہے پارشیل آئیڈروجینیشن آف الکینز میں ہمارے پاس تری سوری بانڈنگ ہوتی ہے اس کی ٹریپل بانڈ ہوتے ہیں اور جب ہم پارشیل آئیڈروجینیشن کرواتے ہیں یعنی ایک ہی بانڈ کے لئے صرف ایک ہی بانڈ کے آئیڈروجینیشن کرواتے ہیں ایک ہی بانڈ کے لئے صرف دو آئیڈروجین ایٹم انٹر کرتے ہیں اور یہ دو باقی رہ جائے تب ہمارے پاس الکینز بن جاتے ہیں تو ان سب کو ہم دیٹیل سے پڑھتے ہیں پہلے ہمارے پاس ہے ڈی ہائیڈرو ہیلو جینیشن ڈی ہائیڈرو ہیلو جینیشن آف الکائل ہیلائٹس ٹھیک ہے اب ڈی کا مطلب ہے نکالنا ہائیڈروجن کو بھی الو جین کو بھی الکائل ہیلائٹس ہے ٹھیک ہے الکائل ہیلائٹ ہم نے لیا اور اس کے ساتھ الکولک پوٹاشیم آئیڈرو اکسائٹ لیں گے ان کی ریاکشن کروائیں گے مثال کے طور پر اب یہ ہم نے لیا ہے جس پہ ہمارے پاس آئیڈرو جین بھی موجود ہے اور الو جین بھی موجود ہے ٹھیک ہے الکائل ہیلائٹ ہے ہمارے پاس یہ یہ الکائل ہے یہ ہمارے پاس آئیڈ لگا ہے الکائل ہیلائٹ ہے اور اب اس میں الکولک پوٹاشیم آئیڈرو اکسائٹ ہمارے پاس پریزنٹ ہے جب یہ ریکشن کریں گے ہمارے پاس بنے گا یہاں سے ایڈروجن ایٹم جو تھا وہ ریموو ہو گیا اور یہاں سی پہ جو ہیلائٹ گروپ تھا وہ ریموو ہو گیا ان دونوں نے ڈبل بانڈ بنا لیا جو پوٹاشیم ہوگا وہ ایلوجن کو باہر لے جائے گا یہ ریموو ہو جائیں گے اور یہ ایڈروجن ایٹم جو ہے اس او ایچ کو لے کے باہر چلا جائے گا ووٹر بنا لے گا تو یہ تھا ہمارے پاس الکینز بن گئے سیکنڈ ایگزمپل میں ہمارے پاس ہے برومین یہاں پہ ہم نے لگا لیا ہے جو کہ ایتین ہے ایتائل ہیلائٹ ہے ٹھیک ہے ایتائل ہاں ہم ایتائل بول سکتے ہیں کیونکہ یہ ہے میت ایتر دو کاربن ہے تو الکائل ہیلائٹ یہ ہے ہمارے پاس اس پہ ہیلائٹ گروپ لگا ہے اور یہ الکائل ہے کیونکہ یہاں کا ایڈروجن ایٹم جو ہے وہ ریپلیس ہوا ہے برومین سے اس لئے ایڈروجن ایٹم نہیں ہے یہ ہمارے پاس الکائل ہے یہ برومین ہے تو الکائل ایلائٹ ہے اب اس میں پوٹاشیوم ایڈرو اکسیڈ جب انٹر کیا یہ ہمارے پاس کے نے بی آر کو جو ہے باہر کر دیا اور اس ایڈروجن نے او ایج کو جو ہے ریموو کر کے ووٹر بنا لیا تو یہ تھا ہمارے پاس کے ایٹ اٹائم ایڈروجن بھی نکل رہا ہے ایلوجن بھی نکل رہا ہے ان دونوں کی نکلنے سے یہاں پہ ڈبل بونڈ کریٹ ہو رہا ہے یہ تھا ہمارے پاس ڈی ہائیڈرو ہیلوجنیشن آف الکائل ایلائٹس سیکنڈ ویڈیو میں پڑھتے ہیں اس کے باقی سٹیپس جو کہ 2,3,4,5 یعنی میترز پڑھیں گے کہ کیسے ملکینز کو پریپیئر کر سکتے ہیں تو تب تک کے لئے دیکھتے رہے ہیں میرے چینل سلاکھا کر اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آئی ہو تو کنڈی لائک کیجئے اور سبسکراب کیجئے میرے چینل تاکہ میری جتنی بھی نیو اپلوڈ ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچ جائے تینکیو سو مچ اور اللہ حافظ